السلام علیکم دوستو میرا نام ہے موبین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل موبین الحسن تو دوستو آج ہم لوگ پائنٹھن کے اندر ایک مووی ویب سائٹ بنائیں گے جس کے لئے میں نے ایک بنائی ہوئی ہے فائل موویز ڈاٹ پائی کے نام سے جس کو میں نے سٹور کیا ہے مووی کے اندر اور مووی ڈاٹ پائی کے نام سے تو ہم نے یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ایک میں نے نیو کیورڈ یوز کیا ہے کلاس تو جیسے کہ کلاسز بغیرہ پہلے ہم لوگ جو ڈیفائنڈ کلاس تھی وہ ہم یوز کرتے تھے جو سٹینڈر لائبریز کے اندر آتی ہیں وہ یوز کرتے تھے اور ابھی ہم لوگ اپنی کلاس بنائیں گے اور اپنی فائلز کو امپورٹ کرنے کا طریقہ اور یہ ساری چیزیں سکھیں گے تو یہاں پر دیکھیں میں نے اس مووی کا ایم کو کیا ہے یہ نیسیسری نہیں ہے یہ ایک سٹائل ہے گوگل سٹائل میں آپ کو بتاتا ہوں گوگل سٹائل کیا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں گوگل پائتھن سٹائل گائیڈ i پائتھن جو سٹائل گوگل Laur Bam کبول سٹائل دوسرر سے میرے جو سٹائل گوگل سٹائل اور więks آئ 내일 this one so i will provide this link in the description تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی بنا لی یہاں پر class اب ہم نے کیا کرنا ہے core ہم file create کر دیتے ہیں new file جس کے اندر ہم لوگ کچھ بھی ابھی دے دیتے ہیں اس کو پہلے save کر لیتے ہیں save کرتے ہیں اس کو ہم لوگ enter enter movies اور اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر classes اور classes کے اندر ہم نے functions جیسے define کرتے ہیں ویسے کر لینا ہے اب ہم لوگ انہیں سب سے پہلے define کرنا ہے in it function یہ constructor function کی طرح ہوتا ہے python کے اندر اور constructor function جنہیں object oriented پڑی ہوگی انہیں پتا ہوگا کہ constructor function کیا ہوتا ہے جس کے اندر جو automatically run ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر ہم کچھ چیزیں ہیں ابھی اس کو empty چھوڑ دیتے ہیں اور یہاں پر ہم لوگ چلے جاتے ہیں اندر یہ جو یہ spelling ہے import movie تو یہ اس کے اندر import ہو جائے گا next کام جو اب میں نے کرنا ہے وہ ہے اس کا ایک function کو میں call کر لیتا ہوں اگر میں کیسے کروں گا کہ اگر میں نے ایک movie website بنانی ہے جس کے اندر میں جیسے کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اگر یہاں پر دیکھیں میرے پاس کافی ساری movies ہو سکتی ہیں بے شمار تو اگر میں ایک movie بنانا چاہتا ہوں تو اس class کا میں پہلے object بناؤں گا ایک چیز جو پہلے میں آپ کو بتا چکا تھا کہ class جسے ہم create ہوتی ہے تو اس کی memory میں space نہیں create ہوتی اس کے space create کرنے کے لیے ہم object بناتے ہیں تو object ہم لوگ کسی بھی movie name سے بنا لیتے ہیں جیسے کہ toy story toy story equal to اب ہم میں نے کیا لکھنا ہے movie 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 dot m o movie یہ چیز پہلے دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہوگی جیسے کہ ہم پہلے turtle dot turtle لکھا تھا وہ سیم اسی طرح ہی ہو رہا تھا کہ وہ جو تھی وہ پائیتھن کی اپنی بلٹ ان لائپریز سٹینڈر لائپریز جنہیں کہتے ہیں وہ تھی اور یہ ہم اپنی ہی create کر رہے ہیں اپنی تو کلاس کی میموری ہم لوگ بنانے کے لئے object بناتے ہیں یہ تو ہم نے یہ اس طرح لکھ لیا movie یہ جو فائل ہے اور اس کے اندر movies movie جو ہے اس کو s کر دیتے ہیں تاکہ تھوڑے ڈیفرنس کھیں تو یہاں پر بھی ہم کر دیں گے movies اور یہ ایک object بن جاتا ہے اس طرح تو اگر ہم لوگ دوسرا object بنانا چاہیں تو اس کے لئے بھی سیم یہی ہے اور اس کا ہم ایک object create کر لیتے ہیں یہ اب یہاں پر کیا ہوا ہے اس class کے جو class ہے اس class کے دو objects create ہو گئے objects جیسے کہ میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایک ہمارے پاس blueprint ہوتا ہے یہ class جو ہے as a blueprint کام کرے گی اور اس کے ایک object یہ اور ایک یہ اس طرح ہم لوگ different objects بنا سکتے ہیں ایک class کے اس کے اندر ایک ہی دہا ہم variables define کریں گے جو ہر ایک کے لئے الہدہ الہدہ call ہوں گے تو اگر ہم لوگ کے پاس let's suppose ہمیں کس قسم کی information چاہیے ہوگی ایک movie کو display کروانے کے لئے اس کا سب سے پہلے اس کا title پھر سٹوری لائن مطلب ترطیب لازمی نہیں ہے لیکن یہ چیزیں required ہوتی ہیں url image url اور trailer شو کروانے کے لئے تو ہم کیا کر لیتے ہیں ہم کہتے ہیں یہاں پر اس کو title story and storyline this and this now image url تو ہم سرچ کر لیں گے پوسٹر toy story inkipeedia image تو یہاں پر ہمیں مل جائے گا اس کو ہم open کر لیتے ہیں آپ یہ یہاں سے اس کو direct copy بھی کر سکتے ہیں تو اس کے اوپر click and copy link address میں اس کو یہاں پر paste کرنے جا رہا ہوں اور ان دون files کو اکٹھا کر لیا paste اور یہاں پر youtube url دیتے ہیں ہم لو تو لکھتا ہوں youtube toy story toy story trailer کوئی بھی link ہم copy کر لیتے ہیں copy link address اور یہاں پر paste کر دیتے ہیں اور اب میں چلے جاتا ہوں again اپنی یہاں پر اس کو save کر لیتے ہیں تو اب یہاں پر ہم نے ایک چیز pass کروا دی یہاں سے ہم چار چیزیں pass کروا رہے ہیں اگر ہم لوگ اس کا object بنانے چاہ رہے ہیں constructor function automatically run ہو جاتا ہے ہمارے ایک constructor function بھی ہو سکتا ہے ایک class کے اندر ہمارے ایک سے زیادہ constructor function بھی ہو سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر اس کو چار argument pass کروا دی تو یہاں پر میرے پاس کوئی ایسی چیز بھی ہونے چیز جو ان چار arguments کو handle کرے تو init function ہم لوگ سب سے پہلے ایک by default جو اس کا ہوتا ہے self self کے نام سے اور یہ ہر کسی function میں آپ جتنے بھی functions ایک class کے اندر بنائیں گے ان سب کے اندر self use ہوگا self and دوسرا ہم دے دیتے ہیں title storyline 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 image url and youtube url جو بھی چیزیں پاس ہوں گی وہ ان self والا تو self کے اندر میں بتا دو پائیتھن کے اندر صرف self use کیا جاتا ہے جب آپ object oriented programming کر رہے ہوتے ہیں تو self کے اندر actually ہوتا کیا ہے کہ self کے اندر ہمارا جو جس جو object کا name ہوتا ہے اور object oriented programming جاوا یا c class class میں جب ہم کر رہے ہوتا ہے یہاں پر ہم new کا keyword لکھتے ہیں new ٹھیک ہے وہ object create کرنے کے لیے جب بھی ہم نے object create کر رہا ہوتا ہے لیکن پائیتھن میں ایسا کوئی نہیں ہوتا تو یہ جو object کا name ہوتا ہے یہ toy story وہ self کے اندر انٹر ہو جاتا ہے تو ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں اب title کے اندر جو ہے یہاں سے جو ہم parameter argument جو یہاں سے ہم پاس کریں گے وہ اس title کے اندر جائے کہ یہ اس کے اندر جائے گی یہ آپ کو میں practically بھی دکھا دیتا ہوں کہ کیسے ہوگا تو ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں self self dot title equals to title یہ والا جو title ہے اور یہاں پر میں لکھتا ہوں self dot storyline یہ ایک جیسے ہونا ان کا لازمی نہیں یہ الہت ہے الہت ہے یہ instance class ہیں اور یہ local variable of class ہیں یہاں پر ہم اس کو ادھر لکھیں گے اور sorry حق kurt تو ابھی ہم پریکٹیکلی دیکھتے ہیں کہ یہاں سے جو ہم آرگومنٹ پاس کریں گے پیرامیٹر میں آئیں گے کہ نہیں اس کو سیو اور یہاں پر ہم لوگ اس کو تھوڑی دیر کے لیے کمنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں اور یہاں پر ہم اس کو لکھتے ہیں جیسے کہ ہم دوسرے بریڈ اور اینجی بغیرہ میں لکھتے ہوتے تھے بریڈ ہم جب اوبجیکٹ بنا لیتے تھے اس کے بعد ہم موویز ڈاٹ مووی کے بجائے ہم لوگ لکھتے ہوتے تھے بریڈ تو ایکچلی ہم یہی کریں گے کہ ٹائے ہم لوگ لکھیں گے ڈاٹ ہمارے جو ٹائے سٹوری ہے یہ سیلس بھی یہی چیز ہے ٹھیک ہے ٹائے سٹوری ہم ٹائٹل اس کا پرنٹ کروا دیں کچھ بھی ٹائٹل اور اس سارے کو ہم پرنٹ کی سٹیٹمنٹ کے اندر کلوز کر دیتے ہیں پرنٹس کی سٹیٹمنٹ کلوز اور پھر ہم اس کو سیف کر کے رن کر دیتے ہیں تو دیکھیں جو ہم نے یہاں پر آرگومنٹ پاس کیا تھا ٹائے سٹوری وہ یہاں پر ہمیں ٹائے سٹوری ٹائے سٹوری ڈاٹ ٹائٹل کے طور پر ہمیں ریسیو ہو گیا ہے یہاں پر تو ہم کچھ اور اگزمپلز دیکھ لیتے ہیں جیسے کہ ہم لوگ یہاں پر کرتے ہیں اسی انہی ساری چار آرگومنٹس کو دیتے ہیں دوبارہ سے تو یہاں پر ہم لکھتے ہیں ایو 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 اب ہم لوگ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر ہم نے چار پانچ آرگومنٹ پاس کروا دی اب یہاں پر ہمیں اس کے لیے ضرورت نہیں کہ ہم اس کو دوبارہ سے ایک اور فنکشن کو ادھر ڈیفائن کریں یہ اسی کا ایک اور اوبجیکٹ بنا دے گا چکے ہیں جو ایک پکچر میں میں آپ کو بتاؤں گا ایڈٹ کر کے کہ وہ کس طرح سے دکھے گا اوکے تو یہاں پر اگر ہم لوگ اس کو لکھتے ہیں پر ایو 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 سٹوری لائن اور اس کو ہم پرنٹ کروا دیتے ہیں سب سے پہلے جو کمانڈ چلی ہے وہ یہ اور اس کے بعد تو اگر ہم ایک موی ویب سائٹ بنانا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس ایک فائل ہوتی ہے سٹینڈر لائبریری کی فائل نہیں ہے وہ ہمیں ایک ایکسٹرنل طریقے سے کرنی پڑتی ہے تو اس کا نام ہے ٹومیٹو اور فریش ٹومیٹو فریش ٹومیٹو کے نام سے ہے جو میں نے ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہے جس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا یہ یہاں پر فریش ٹومیٹو کے نام سے اس کو آپ نے جس کیا کرنا ہے جہاں پر آپ بنا رہے ہیں آپ نے اس کو موویز مووی کے اندر یہاں پر آپ نے پیسٹ کر دینا ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے اس کو آپ نے اپنے فائلز میں امپورٹ کر لینا ہے یہاں پر موویز یہاں سے کیونکہ آپ اس کو کریں گے تو ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں امپورٹ امپورٹ فریش اس کے اپر اور لور کے اندر سکور ٹومیٹوز ٹومیٹوز اور اس کو اب ہم لوگ کمنٹ آؤٹ کر لیتے ہیں یہ کمنٹ آؤٹ ہوگی اور یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے فریش ٹومیٹو ٹومیٹوزٹ اوپن مووی پیج تو ہم لکھ لیتے ہیں فریش ٹومیٹو ٹومیٹوزٹ اوپنِ اس کو مووی مووویز پیج simplement dramatic ایک آرگومنٹ میں لسٹ آف جو انسی ہے موویز ہم نے پیسٹ کرنی ہوتی ہے تو یہاں پر ہم لوگ لسٹ آف موویز بنانے کے لیے ہم مووی کے نام سے ایک ایرے بنا لیتے ہیں موویز اور جہاں پر ہم لوگ موویز کے ٹائٹلز وغیرہ دیں گے پاس کروائیں گے جیسے ڈائی سٹوری ایوٹار اور یہاں پر ہم لوگ اس کو کہہ دیں گے موویز موویز اور اس کو سیو اینڈ رن کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے موویز والا پیج ایک چلی ہو رہا ہے رن کے نہیں اچھا یہاں پر اس نے کچھ ایررز دے دی ہیں تو میں آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ جو آپ کے یہ والے نیمز ہیں یہاں پر ٹائٹلز سٹوری لائن اور ٹریلر انڈرسکور یو آرل یہ چیزیں جو آپ کی ہیں یہ جو ٹومیٹوز فریش ٹومیٹوز والی فائل ہے اس کے اندر یہ ریسیو کرتا ہے تو ان کو سیم اسی طرح کے نیم ہونے چاہیے جو یہاں پر دیئے گئے ہیں تو ہمارا یہ والا نیم تھوڑا سا اس میں کنفلکٹ تھا اور چیزوں کو آپ کو ضرورت نہیں ہے چڑھنے کہ آپ اگر اوپن کر لیں اس فائل کو فریش ٹومیٹوز والی میں اوپن کر لیتا ہوں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہاں پر اگر آپ لوگ فائنڈ کریں مووی اوپن مووی پیج تو آپ لوگ یہاں پر دیکھیں گے کہ اس نے کافی ذریعہ آرگومنٹس مانگوئی جس میں آپ کو مل جائے گا ٹریلر یوٹیوب والا تو اس وجہ سے یہ ہمیں نیم اس کا سیم رکھنا ہوتا ہے تو ہم یہاں پر اس کا سیم نیم رکھ کے سیف کر کے اس کے بعد اس کو رن کرتے ہیں دوبارہ سے اور یہ دیکھیں ہماری مووی ویب سائٹ جو ہے سیکسیسفلی ایگزیکیوٹ ہو چکی ہے تو اگر آپ نے اور موویز ایڈ کرنی ہو تو میں اور بھی آپ کو ایڈ کروا کے دکھا دیتا ہوں جیسا کہ اگر ہم کرتے ہیں پوسٹر بگ ہیرو کی موسیقی 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 موسیقی